اس ڈیڈ ایسٹ کو بھی وزرعظم کا ویجن ہے کہ یوز کیا جائے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں اس صوبے میں نوکنیاں کریئٹ کرنی ہے معیشت کا پہیہ چلانا ہے اور ایسے سیکٹرز کے اندر نجی سرمایہ کاری لے کے آنی ہے جہاں سے ہماری انڈسٹری کو فروغ ملے اور یہ جو ہمارا منصوبہ ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اس سے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری بزنس سربیسز ان کو فروغ ملے گا تو یہ وہ وزن ہے پرائم منسٹر کا اور چیپ منسٹر کا مشن ہے جو اس منصوبے کے پیچھے کار فرما ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتایا چلوں کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ آثورٹی جس کے جو ہمارے چیئرمن ہیں عمران عمین صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں یہ تین بنیادی اصولوں کے اوپر چل رہی ہے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم نے اپنے شہروں کو انوائرمنٹ فرنڈلی بنانا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو پہلے ہماری ہیپ ہیزٹ گروہ تھی آج ہم جب لاہور شہر کو دیکھتے ہیں اپنی فضائی آلودگی کو دیکھتے ہیں اپنی پولوشن کو دیکھتے ہیں ہم نے اس کو ریورس لے کے جانا ہے یہ نہیں کہ ہم نے ایسے بزنس سینٹرز بنانے ہیں جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کو نہ صرف خراب نہ کریں بلکہ پوزیٹف کانٹریبیوشن کریں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ ہمارا جو اربن سپرول ہے اربن سپرول ہوتا ہے شہر کا پھیلاو بے ہنگم پھیلاو جو کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہے اور وہ اس لیے ہے کہ پوپولیشن کا پریشر بڑھ رہا ہے اور ان آرگنائزڈ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں کمرشل وہ آ کر پورے شہر کو بڑھا رہی ہیں ہم نے اس کو روکنا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ہم نے ورٹیکل گروت کی طرف جانا ہے دنیا کے جو تمام بڑے شہر ہیں وہ ہوریزونٹلی نہیں بڑھ رہے وہ ورٹیکلی بڑھ رہے ہیں لوگ ورٹیکل لیبنگ کے کانسپ پہ آ رہے ہیں اور یہی ایفیشنٹ لینڈ یوز ہے اسی سے ہم انشور کر سکتے ہیں کہ ہماری اربن سروسز جو ہیں وہ کالٹی کیوں اور یہ وہ تین پرنسپلز ہیں جو ہماری لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرک آثورٹی کو آگے لے کے چل رہے ہیں اب میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں کہ ابھی تک کیا پرفارمنس نہیں سینٹرل بزنس ڈسٹرک کی یہ سو ملین جیلی کہ صرف دس کروڑ کے سیڈ منی سے شروع کی گئی اور ابھی تک چالیس ارب روپے کی پرائیوٹ انویسمنٹ جنریٹ کی جا چکی ہے اور مارچ کے مہینے میں یہ ساٹھ ارب پہ چلی جائے گی ہمارا گول یہ ہے کہ اس مالی سال میں یعنی کہ جون دو ہزار بائیس تک سو ارب روپے کی جو انویسمنٹ ہے وہ جنریٹ ہوگی اور اگلے سال یہ بڑھ کے دو سو ارب تک چلی جائے گی ہمارا گول لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ اس منصوبے سے ایک ہزار ارب کی انویسمنٹ جنریٹ ہوگی اور ڈھائی ہزار ارب کی بزنس ایکٹیوٹی اور باقی جو فوائد ہیں وہ اس سے حاصل ہوں گے تو یہ لاہور کی تاریخ میں ایک میگا منصوبہ ہے ہم یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس طرح کے بڑے پروجیک کو کرنے کے لیے حکومت کے اندر وہ کمرشل کیابیلٹی وہ بینکیبل تھوٹ وہ نئی تھی اسی لیے یہ ہم نے بڑی کمرشل بنیادوں کے اوپر آثورٹی بنائی ہے اور یہ آثورٹی جو ہے پوری حکومت کے تمام جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے پاس جیڈ ایسٹس پڑے ہیں کیوں ان کی مدد کرے گی کیونکہ وہ کمرشل کیابیلٹی جو ہے وہ سرکار میں آج تک نہیں تھی اور یہ حکومت کے اندر ہم ایک نئی کمرشل کیابیلٹی جو ہے وہ لے کے آئے ہیں لہور ڈاؤنٹاؤن لانچ ہو چکے اب سی بی ٹی پرائم پہ جا رہے ہیں پھر ڈیجیٹل سٹی پہ ہے پھر ریزیڈنشل بلوکس ہیں تو کئی طرح کے جو بلوکسیں لے کے آ رہے ہیں اور اس پورے منصوبے میں آپ کو وہ فیچرز ملیں گے جو پاکستان میں آج سے پہلے نہیں تھے یہاں پر بلو روڈز یعنی کہ نیلی سڑکوں کا کونسپ دیا جا رہا ہے جو کہ ہمارا کیونکہ گرم ملک ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا یہ قطر میں اور دنیا کے اور کئی جگہ پہ یہ بلو روڈز ہیں جو کہ اب آپ اس منصوبے میں دیکھیں گے یہاں پر یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹرافک کو انڈرگراؤنڈ رکھا جائے تاکہ شہر جو ہوگا یہ جو پروجیکٹ ہوگا یہ پیدل چلنے والوں کے لیے پیڈسٹرنس کے لیے بہت فرینڈلی ہو اور لوگ یہاں پر واکیبیلٹی جو ہے وہاں پہ آسان بنائی جائے ڈیر سو میگا وارٹ کے کیپٹیف پاور پلانٹ سے ہم یہ شروع کر رہے ہیں یہاں پر ان انٹرپٹیٹ پاور سپلائی ہوگی ہماری اپنی پاور سپلائی ہوگی اور اس کو آئندہ آنے والے سالوں میں بڑھا کر آٹھ سو میگا وارٹ تک لے کے جایا جائے گا یہ ایک سمارٹ سٹی کا کانسپٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر انٹرنیٹ آف تھنگز ہوگا جفرنٹ چیزیں جو ہوں گی وہ آپس میں انٹرنیٹ کے ذریعے باتیں کہہ رہی ہوں گی یہ بھی وہ کانسپٹ ہے جو دنیا کے جو ترقی یافتہ ترین شہر ہیں وہاں پر دیکھا جاتا ہے اور انوارمنٹ کے حوالے سے نہ صرف یہاں پر ہم پانچ ہزار درخت لگا چکے ہیں بلکہ اس کے علاوہ ہم لوگ سمارٹ ٹری کا کانسپٹ لے کے آ رہے ہیں اور یہ سمارٹ ٹری جو ہے یہ ایک ایک سمارٹ ٹری جو ہے ایک ایک ہزار درختوں سے زیادہ جو ہے یہ آکسیزن جنگریٹ کرے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو جدید ترقی کے جو میار جو فیچرز ہیں وہ آپ کو سینٹرل بزنس ڈسٹرک میں نظر آئیں گے اور وزیراعلا پنجاب کی کوششوں سے وزیراعظم پاکستان کا جو ویژن ہے یہ اس کو پایا ہے تکمیل کی طرف لے کے جا رہا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پنجاب حکومت ترقی کے سفر پر گامزن ہے اور یہ انشاءاللہ فل سپیڈ سے یہ ترقی کا سفر دو ہزار تیس تک جاری رہے گا اور جو سازشیاں کرنے والے ہیں وہ اپنی سازشی سیاست جو ہے وہ اسی طرح کرتے رہیں گے اور یہ جو آج کل حلچل مچائی ہوئی ہے یہ بھی انشاءاللہ پہلے ساڑھے تین سال کے اندر جس طرح ناکام ہوئی ہیں ان کی کوششیں یہ اسی طرح ناکامی کی طرف جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بزرالہ پنجاب جو ہیں وہ اس وقت جوئے ہی گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ دھابی گروپ کے ساتھ ایک ڈیڈ منصوبہ اس کو دوبارہ سے زندہ کیا گیا ہے اور ساٹھ ارب روپے کے جو انبیسمنٹ ہے وہ اس منصوبے کو جو فیروس پروٹ پہ ہے دوبارہ زندہ کرنے کے لئے اشور ہوئی ہے وہ ایگرمنٹ وہ ایمو یو سائن ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف مبارک سینٹر بلکہ ایسے بہت سارے اور پراجیکٹ جو ہیں وہ پنجاب میں روان دوان ہوں گے کیونکہ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم نے پنجاب میں نیجی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے انویسٹرز کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اس صوبے میں پروسپیرٹی لانی ہے ایمپلائیمنٹ کا پیاج لانا ہے شکریہ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نیجی سرمایہ کاری کو فروغ دینا اولین ترجم